میری جماعت خارجہ پولیسی کو قوم کے تخلیقی جذبے اور نظریات کی آئینہ دار سمجھتی ہے خارجہ پولیسی اس طرح بننی چاہیے کہ اس سے ہم قومی مفادات اور مقاصد پورے ہوتے ہوں کشمیر کی آزادی کے بغیر پاکستان کا تصور نامکمل ہے لہٰذا کشمیر کی آزادی کا سوال ہماری عزت اور زندگی کا سوال ہے ہماری آزادی کے حق میں ہندوستان کی بے مقصد اور پرانی دشمنی فراکہ بھراج کے مسئلے میں اس کے رویے سے ظاہر ہے جب تک یہ سب مسئلے حل نہیں ہوں گے ہماری ہندوستان سے کوئی نتیجہ خیز بات چیت نہیں ہو سکتی اور نہ کسی قسم کا قرب پیدا ہو سکتا ہے ہماری خارجہ پولیسی آزاد ہونی چاہیے ہم کسی بھی عالمی طاقتی بلاک کے حلیف بننے کے مخالف ہیں اس غیر جانبداری کے ساتھ ہماری خارجہ پولیسی کی بنیادیں دوستی اور کارامت دو طرفہ رفاقت پر ہونا چاہیے ہم خاص طور پر اسلامی ملکوں، ایفرو ایشین ملکوں اور چین سے دوستانہ روابط اور بہامی تعاون کے رشتے قائم کرنا چاہتے ہیں میری جماعت، سیاتو اور اس قسم کے معاہدوں سے کوئی واسطہ نہ رکھے گی جو پاکستان کے حق میں بیکار ثابت ہو چکے ہیں اور غلامی کے سجاوتی تغموں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں ہم فلسطین کے معاملے میں مکمل طور سے عربوں کی جد و جہد میں ان کے شریک ہیں ہم اتحاد اسلامی کے خواہ ہیں مگر ایسا اتحاد جو جامع ہو، مکمل ہو اور جو دنیا اسلام کو گروہوں میں بٹنے سے محفوظ رکھے آج عام طور پر محسوس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان مستقبل کی شہرہوں کے ایک فیصلہ کن دو راہے پر کھڑا ہے خطرناک محرومیوں اور ناکامیوں پر قابو پانے کے بعد عوامی جد و جہد شاندار فتح پر منتج ہوتی نظر آتی ہے جمہوریت کا راستہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہموار ہو چکا ہے اب ہمیں اس راہ جمہوریت پر گامزن ہونے کے لیے اپنی حمد اور اہلیت کا مظاہرہ کرنا ہے ایسی صورت میں ملک میں بدنظمی اور لا قانونیت پھیلانا تشدد کا پرچار اور شہری زندگی میں خلل ڈالنے کی کوششیں ووٹ سے پہلے روٹی کا نعرہ بلند کرنا اور جھگڑے فساد خون ریزی کو ملک کے مسائل کا حل بتانا یہ سب ایسی سازشیں ہیں جو ہمارے ملک کو تباہ کر دینے اور پاکستان کے سارے عوام کو غلام بنا دینے کے لیے ہی کی جا سکتی ہے میری جماعت ان غدارانہ کوششوں کا ڈٹ کر مقابلہ اور ان کو شکست دینے کا عظم مسمم کر چکی ہے جب کسی قوم کے مستقبل کی شکل اور سمت کے تائین میں جمہوری انداز سے تبدیلیاں لانی ہوتی ہیں تو سب کو مفاہمت، وسیح القلبی، زبط و تحمل، رواداری، شائستگی اور ذاتی مفاد و مسلحت کو قربانت کر دینے کے جذبے سے کام لینا پڑتا ہے لہٰذا میری جماعت جو اپنے اصولوں کی سودہ بازی پر ہرگز دیار نہ ہوگی کسی عنوان سے دوسری جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کے حق میں دشنام ترازی اور ناشائستگی کی مرتقب نہ ہوگی اور نہ ہی ان کی تحکیر اور تزلیل گوارہ کرے گی اس حقیقت کا احساس بہت ضروری ہے کہ آج کی جد و جہد حصول اقتدار کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام محب الوطن ناصر اور طاقتوں کو مل جل کر ایک ایسی عوامی جمہوری خودمختاری حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے جو مناسب وقت پر اور وقتاً فوقتاً یہ فیصلہ کرے گی کہ اقتدار عوام کے فیصلے کے مطابق کن ہاتھوں میں ہونا واجب اور جائز ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دائیں بازو اور بائیں بازو کا جھگڑا جسے جان بوجھ کر ایک ناروا اہمیت دی جا رہی ہے ہمارے فوری قومی مقاصد سے دور کا واسطہ بھی نہیں رکھتا اگر بائیں بازو کا مدعہ یہ ہے کہ محروموں اور غریبوں کے حق میں انصاف اور مساویانہ مواقع کی فراہمی کے امکانات واضح کر دینے کے لیے موجودہ اقتصادی نظام اور تقسیم کو رد کر دیا جائے تو پھر صحیح معنوں میں وہی بائیں بازو کہلانے کا سزاوار ہے جو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس فراہی مملکت کے قیام کے واسطے قوم کا ہمنواہ ہے جس کی تعلیم اسلامی اصولوں اور اسلامی معاشرے نے دی ہے اسی طرے اگر دائیں بازو سے تعلق رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اتحاد کو برقرار رکھا جائے اور ان نظریات کو استقام اور فروغ دیا جائے جنہوں نے پاکستان کو جنم دیا ہے اور پاکستان کو کسی قیمت پر بیرونی مفادات کا کھلونا نہ بننے دیا جائے تو پھر یہ تقسیم دائیں اور بائیں کے درمیان نہیں بلکہ راستی اور کجروی کے درمیان ہے میری جماعت کی نظر میں متبادل نظریات کے مابین اس طرح کی غیر حقیقی شدت اور تناؤ پیدا کرنا اس قومی تنظیم اور شیرازہ بندی کے حق میں بڑا خطرناک ثابت ہوگا جس کی اس وقت ملت کو بڑھ چڑھ کر ضرورت ہے خوش قسمتی سے آئین سازی کے ابتدائی اور فوری کام کے بارے میں قومی نقطہ نظر پہلے ہی بڑی حد تک متحد ہو چکا ہے آئین کے اسلامی جمہوری اور وفاقی ہونے کے مطالبے پر تمام طبقات فکر متفق ہیں مغربی پاکستان میں صوبے قائم کیے جا چکے ہیں صوبائی خودمختاری کے اصول کو بھی سب مان چکے ہیں بشرتے کے صوبوں کی خودمختاری پاکستان کے اتحاد استقام اور سلامتی کی نفی نہ کرتی ہو ایک آدمی ایک ووٹ کا اصول جمہوریت کی بنیاد ہے وفاقی کردار اور حقیقت کو دنیا کے آئینی نظائر کے مطابق ہونا ہوگا جو ہر صوبے کی حیثیت کو برابر کر رکھنے کی زمانت دیتے ہیں مشرقی پاکستان ہمارا مایہ فخر اور ہمارے نگاہوں کا مرکز ہے پاکستان کے قیام کے لیے مشرقی پاکستان نے جو بنیادی اور فائق کردار ادا کیا ہے جتنی بھرپور اور بے لوس جد و جہد کی ہے اور جو قربانیاں دی ہیں ان کو کون ہے جو فخر اور عزاز سے تسلیم نہیں کرتا اسلام سے وابستگی چمہوریت کی لگن حب الوطنی اور پاکستان کی سلامتی کے تحفظ کا شدید احساس مشرقی پاکستان سے زیادہ کہاں ملے گا مشرقی پاکستان کی اقتصادی پسماندگی غربت ترقی کے مساوی موقعوں سے محرومی اور پھر پچھلے دس سال کے دوران پیدا ہو جانے والا یہ احساس کہ مشرقی پاکستان کو ملکی اور قومی امور میں برابر کا شریک نہیں کیا جا رہا وہ مسائل ہیں جن کے متعلق بجاہ طور سے ہر پاکستانی کو تشویش ہے مسلم لیگ نے پاکستان کے ان دونوں حصوں کے مابین اقتصادی عدم توازن کو ختم کر دینے کا عہد کیا ہے اور یہ تیہ کیا ہے کہ مشرقی پاکستان جتنا سر مبادلہ کمائے گا وہ وہیں خرچ ہوگا بیرونی کرزوں اور غیر ملکی امداد کے سلسلوں میں مشرقی پاکستان کو اولیت دی جائے گی وہاں سے سرمایہ کی منتقلی کو فوری مکمل اور سخت اقدامات کے ذریعے روکا جائے گا بحریہ کا صدر مستقر مشرقی پاکستان منتقل کر دیا جائے گا اور ملک کے دونوں حصوں کی دفاعی قوت کو ایک سطح پر لائے جائے گا ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کو جملہ ملازمتوں اور مرکز کے اداروں میں مساویانہ نمائندگی اور اہمیت دی جائے مسلم لیگ علاقائی خودمختاری کے اصولوں کو تسلیم کرتی ہے مسلم لیگ کا مطالبہ ہے کہ دفاع خارجہ امور کرنسی وفاقی مالیاتی امور اور ملک کے دونوں حصوں کے معبین مواصلاتی ذرائع کے انتظامات اور ایسے ہی اور امور جن کے بارے میں اتفاق رائے ہو جائے وفاقی حکومت کے پاس رہیں ساتھ ہی مسلم لیگ واضح الفاظ میں یہ جتا دینا چاہتی ہے کہ صرف ایک مضبوط پاکستان ہی ہر صوبے کی سرپرستی اور پشت پنائی کر سکتا ہے اقتصادی ادم توازن اور ادم مساوات کو اسی وقت دور کیا جا سکتا ہے جب ایک مشترکہ مرکز ہو اور یہ مرکز اس قابل ہو کہ وہ پوری قوم کی اجتماعی فلاہ و بابوت کے لیے کام کر سکے آخر میں میں اپنی جماعت پاکستان مسلم لیگ کے متعلق صرف دو باتیں کہنے کی جسارت کروں گا یہ جماعت حضرت قائد عظم اور مادر ملت کی جماعت ہے اگرچہ پاکستان صرف مسلم لیگ ہی نے بنایا ہے لیکن ہمیں فخر ہے کہ یہ ملک آئی دوسروں کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے ہم حب الوطنی کے وصف کو صرف اپنے لیے مخصوص نہیں کرتے اگرچہ حب الوطنی کو تمام پاکستانیوں کے لیے ممکن بنانے والے صرف ہم ہی تھے پچھلے سال ہا سال سے قوم و ملت کے ہر دشمن انصر کا بے خوف و خطر وہ آخری دم کا تک مقابلہ بھی تاریخ کے ہر مرحلے پر صرف ہمارے ہی حصہ رہا غیر ملکی برطانویوں ہندو کانگریس اور ان کے حلیف نیشنلسٹ اور یونینسٹ مسلمانوں سے بھی ہم ہی نبرد آزما ہوئے خود پاکستان میں آزادی اور جمہوریت کے دشمنوں کا مقابلہ بھی ہم نے کیا مگر یہ ہمارا فرض تھا اور ہم اپنے فرض کی ادائیگی کا کوئی بدلہ نہیں جاتے لیکن ہم آپ سے پاکستان کے خود مختار عوام سے آج ہی اپیل کرتے ہیں کہ ہم جن اصولوں کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے آپ کی لاج اور زندگی ان کی زامن ہیں کیونکہ آپ کی زندگی اور لاج انہیں کی بدولت ہیں اگر آپ نے مسلم لیگ پر اعتماد کیا تو آپ ایک شاندار اور عظیم روایت پر عمل کریں گے مگر ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ مکمل طور سے با اختیار اور حاکم بنیں آپ اپنا اعتماد جسے بھی دیں میری جماعت کا آخری اور کلی اعتماد صرف آپ پر ہے پاکستان پا انداباد